یہ جو دیوان تھے پلیسوی راج کپور کے ان کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب کبھی سرور خان یعنی دلیب کمار کے گھر جاتے تو وہاں کی جو خواتین ہے تو وہ کہتی تھی کہ یہ لچا چاچا آگیا ہے اس سے پردہ کر لو یعنی ان کی کوئی ریپوٹیشن اس معاملے میں کوئی اتنی اچھی نہیں تھی اچھا پلیسوی راج کپور کی شخصیت پر سمندری کا بہت گہرا آسکتا اس کے فیلڈ اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میرا آبائی گھر جو ہے وہ سمندری ہے سمندری کا پورا جو تھا علاقہ اور اس کے وسیف فیلڈ ان کا بہت گہرا حصہ تھا پلیسوی راج پہ اور انہوں نے بعد میں بھی کہا کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہاں کیوں انہوں نے کہا ہم بہتر پشاور کے لیکن میں سمندری کا ہوں فیضل آباد کا تو جب یہ پشاور آئے تو یہاں کے میرے خیال ایڈویٹ کالج میں انہوں نے داخلہ لیا اور یہاں پہ وہ پڑھتے رہے بلکہ یہ تھا کہ ان کو ایکٹر بننے کا بڑا شوق تھا اور وہاں پہ جو شیخ سپیرن ہوتے تھے پلیس انہیں کام بہاں بھی کرتے تھے لیکن لالا جی ان کے جو والد صاحب تھے ان کا بھی ایٹیچیوڈ وہی ٹیپیکل ہمارا جو پاکستان کا یا انڈینز کا ہوتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ ان کو معلوم ہوا کہ بیٹا ایکٹر بننا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا تھا یہ کتاب میں دھر جائے کہ اوہ تو کنجر بننا چاہتا ہے مطبق ان کے والد صاحب کو یہ پسند نہیں تھا اب کیا وہ امیجن کر سکتے تھے کہ پرتوی راج کپور سے آگے پوری فلم انڈسٹری جنم لے ان کے ذہن میں بھی نہیں آسکتا تھا بلکہ جو سرور خان تھے دلیب کے والدوں ہمیشہ تانہ دیتے تھے کہ یار ناد تم کیسے بندے ہو تمہارا بیٹا جو ہے وہ ایکٹنگ کرتا ہے یہ کوئی کام ہے کرنے کا تو وہ بڑے شرمندہ ہوتے تھے کہ یار رب میں کیا کروں بچے کو شوق ہے ان چیزوں کا اور اس کے بعد وہ میں بعد میں ارز کروں گا کہ جب دلیب آئے تو پرتوی راج کے والد نے سرور خان کو کیا کہا اور سرور خان نے اس کا کیا جواب دیا اچھا سمندری سے وہ وہاں پہ آتے ہیں فیصل آباد مطلبہ کے لائلپورٹ اور وہاں سے پشاور پشاور سے پھر جب ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ میں اداکار بن جاؤں تو کسی نے کہا کہ تم نے اپنی شکل دیکھی انکوت پٹھانو اور پتلے دبلے تھے بہت اور اتنا نکاہت والا دلیب بھی بہت منہنی سے تھے کہ یہ ایکٹر کیسے بن سکتا ہے اچھا اس میں ایک عجیب و غریب فینامنا ہے کبور فیملی میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈا پیسیج آف ٹائم ویڈا ایکسپشن آف لیڈیز یہ بہت موٹے ہو جاتے ہیں اور بیسٹ اس کو کہتے ہیں ہیوڈ مطلب یہ ہے کہ راجپور کی آخری عمر کے آپ دیکھیں کہ راجپور جب لینے گئے ہیں دادا فال کے آوارڈ جو بہت بڑا ہوتا ہے تو انڈیا کے پریزیڈنٹ جو تھے ان کو آنا پڑا نیچے اتر کے کیونکہ وہ اٹھ نہیں سکتے تھے بیمار بھی تھے اسی طرح شمی کپور ایلویس پرسلے کی نقل کرتے تھے چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے اور یہ وہ رفی کی آواز پہ وہ گانہ گاتے تھے اور بے حد مقبول تھے ششی کا بھی یہی آل ہوا شمی کا سو میں سو کے ششی جو تھے شیخ سویر ان ایکٹر تھے ان کی اپنی کمپنی تھی جنیفر ان کی بیگم کا نام تھا وہ بریٹش تھی وہ بھی جب بڑاپے کی طرف آئے تو اسی طرح ہی مطبق ہی اوچ ان کے جو انلاو تھے راجپور کے پریمنات برشات میں آپ کو یاد ہوگا یا آن میں پریمنات بھی یہاں پشاور کے لینے والے یہی سے شفٹ کیا تو پریمنات تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو کپورز کا مٹاپا ہے اس کی دو بنیادی وجہ ایک تو یہ پشاوری ہیں اور یہ کھاتے بہت ہیں کیونکہ پشاوری جو ہے اس کو خوراک بڑی پسند ہے دوسری چیز یہ الکاہول کے بہت رسیہ ہیں اور یہ جو کمبینیشن ہے بڑا لیتھل ہے چنانچہ یہ جتنے بھی کپورز سے وہ سارے مطبق کے اسی وبا کا شکار ہوئے اور پشاور سے محبت کی بے شمار مثالیں ہیں مثال اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی ان کی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہوتی تھی تو وہ پشاور سے مٹھی لے کے گئے تو وہ ڈیٹ باڈی کے چہرے پر پشاور کی مٹھی چھڑکتے تھے اس کو جلانے سے پہلے اسی طرح راجپور نے جب آرکے سٹوڈیو آپ جانتے ہیں کہ آوارہ اور برسات اور ساری فلمیں آرکے کے آوارے سے بنی بہت ہیوڈ سٹوڈیوز ہیں اس کی بنیاد رکھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی بنیاد میں میں پشاور کی مٹھی رکھوں گا تب یہ میرے لئے مبارک ثابت ہوگی یعنی اتنی کمیٹمنٹ تھی پشاور کے ساتھ